بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وقال اللہ سبحانه وتعالی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللہم ایدنا بتئیدك اللہم ایدنا بتئیدك اللہم ایدنا بتئیدك يا رب العالمین محترم معزز حضرات علماء کرام اساتھیدائی غام عزیز فارغین اس وقت ہم لوگ جنس مجلس میں الویدائی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ الویدائی مجلس کم ہے ذمہ داریوں کی مجلس زیادہ ہے ہر جگہ سے الویدہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے لڑکی جب الویدہ کہتے ہوئے ماں کے یہاں سے رخصت ہوتی ہے اس سے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے اس کے من میں کیا گزر رہا ہے اس کے قیفیات کیا ہیں اس کے سوچ کیا ہیں اس کی فکریں کیا ہیں اس کے تصورات کیا ہیں لا جواب ایک تصورات کے لہر پر سے گزر کر وہ بیچاری الیمان بین الخوف والرجاء در اور خوف کے درمیان کے حالت میں رخصت ہوتی ہے اس کے آنکھوں سے ٹپکنے والے ہر قدرے کا ایک مطلب ہوتا ہے ایک درد ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے یہ ایک ترجمانی ہوتی ہے سمجھنے والے اسے سمجھتے ہیں نہ سمجھ صرف رونے سے تعبیر کر دیتے ہیں اسی طرح آج طلبہ عزیز یہاں سے طلبہ عزیز کی فہرست سے نکل کر وارثین انبیاء کی فہرست میں شامل ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ فہرست میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے لوگ خوش ہوتے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ذمہ داری سمالنے کہ ہم لائق ہیں کی نہیں من آنم کے من دانم اب تک یہ مدرسے کی چار دیواریاں تمہاری تمام کمی پیشیوں کو برداشت کرتی رہیں اور پردہ ڈالتے رہے ماں کے ممتہ کی طرح محتمیم صاحب اپنے شفقت کے آغوش میں تمام طلباء عزیز کی عیوب کو چھپا کر خوبیوں کو ظاہر کرتے رہے اور یہی ہر محتمیم بھی کرتے ہیں اور یہی ان کا جیسے ماں اپنی اولاد کو چھپاتی ہیں اور عیوب کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک مغفی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ہر محتمیم یہی کردار انجام دیتے ہیں لیکن اس وقت جب جو ہی آپ رخصت ہو جائیں گے جیسے ماں کے گھر سے نکلنے کے بعد جس گھر میں بہو پہنچتی ہیں وہاں ہر ایک کی نظر الگ الگ گاؤں والے آئیں گے الگ نظروں سے دیکھیں گے گھر والے آئیں گے الگ نظروں سے دیکھیں گے جو بھی خاتون ملنے کے لئے آئے گی الگ نظروں سے دیکھیں گے اور اس کے نظر جائزہ الگ ہوگا اس کی بصیرت الگ ہوگی اس کی بسارت الگ ہوگی اس کے تفسریں الگ ہوں گے اسی طرح آپ فارغ ہو کر جانے کے بعد آپ کے سر سے لے کر پہر تک نظریں آپ کے دائیں بھی نظریں بائیں بھی نظریں آگے بھی نظریں پیچھے بھی نظریں سفید لباس پہن کر ہم لوگوں کو عادی بنایا گیا کہ ایک ذرے سے بھی تم اپنے لباس کو بچاؤ دھبا نہ دائیں لگے نہ بائیں لگے نہ آگے لگے نہ پیچھے لگے نہ اوپر نہ نیچے جس طرح سفید لباس میں ملبوس فرما کر ہر دھبے سے پاک زندگی گزارنے کا ہمی بچپن سے عادی بنایا جاتا ہیں اسی طرح ہم لوگوں کو فراغت کے بعد بھی گزارنی چاہیے ہم آزاد نہیں ہیں ہم ابرار کی جماعت ہیں بلکہ آگے بڑھ کر مقربین کی جماعت ہیں حسنات الابرار سیات المقربین ابرار کی نیکیاں ہوں گی لیکن مقربین کے لئے وہ گناہ ہے اور ہم یہ مقربین کے جماعت کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے جیسے ہمارے مشاہد فرماتے ہیں ہم مکروہات کو ہلکا سمجھیں گے امت حرام میں مبتلا ہو جائے گی ہم حرام میں مبتلا ہوں گے اور امت امت حرام کے عادی بن جائے گی تو اس لئے ہم پھوم پھوم کر ختم رکھنا پہلے طول بعد میں دو بعد میں بول نظر ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پیچھے واش کرنے والی جماعت واش کر رہی ہیں آپ کس کی خبر نہیں اور آج کل موبیل کا زمانہ تمام رازوں کو فاش کرنے کا زمانہ کون کیا کر رہا ہے کون کدر دیکھ رہا ہے کون کیا سن رہا ہے کس کی خلوت کیسی ہے کس کی جلوت کیسی ہے سب آیاں ہو جاتی ہیں کیسے قبر میں وہ حسل ماں فی صدور یہاں موبیل کے ذریعے سے جو کچھ بھی مخفی ہیں سب کے سب آیاں ہو جاتی ہیں پھر یہ تو یہ ماحول دوسرا ہم لوگوں کو صرف اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر مان کر پوری زندگی گزارنی ہے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جتنا فراغت کے بعد تم اللہ سے رو کر منوا گے اتنا مقبول بنو گے بعض ہوتے ہیں مردودِ دائیمی بعض ہوتے ہیں مقبولِ دائیمی مردود ہو گئی تو کتنا ہی آپ پالش کرو وہ مردود مردود ہی رہے گا مقبول ہو گئے کتنا بھی لوگ اس کی تشنی کریں وہ مقبول مقبول ہی رہے گا اب ہم جا رہے ہیں the first impression is the best impression آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ فجر پڑتا کی نہیں پڑتا بلکہ فجر تو دور کی بعد ہمیں تو تحجد کا احتمام کرنا چاہئے یہ سنتیں پڑتے کی نہیں پڑتے سنتیں تو دور کی بات ہم تو نوافل کا احتمام کرنا چاہئے ہم ہمارے لباس پر نظر ہمارے پیجامے پر نظر ہماری ٹوپی پر نظر ہمارے بالوں پر نظر ہماری داڑی پر نظر ارے بھی کسی کے نظر ہو یا نہ ہو ہم وارثین انبیاء ہیں انبیاء کو بدنام نہ کریں تو ایک وارث جب کوئی حرکت کرتا ہے موری اس کو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے باپ نے اس کی کیا تربیہ کیا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ادارے کو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اساتیزہ کو آپ کچھ نہیں کہیں گے آپ کا جس نام کے ساتھ نظر جیسے کہاں رشید احمد صاحب گنگویر رحمت اللہ علیہ کی طرف نظر ہے تو وہ صفات بھی آنی چاہیے ہمارے اندر وغیرت بھی وجذبہ بھی وبینیازی بھی وعوصاف بھی ودلیری بھی علم کے اندر گہرائی بھی حضرت رشید احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیخ کو نہیں بخشے حاج امداد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاجر مکی علیہ الرحمہ کی جس وقت سما کے سلسلے میں تفرط خائم ہوئی تو کس نے ٹوکا حضرت رشید احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا ہی نے ٹوکا کہا حضرت ہم نے آپ سے تربیت میں بیعت کی ہے شریعت میں نہیں شریعت میں آپ ہمارے تابع ہیں یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اپنے اندر دلیری پیدا کریں زرابرابر بھی لا يخافون علومت علائم کون کیا کہے گا کون کیا بولے گا مضبط انداز میں کام کرو مضبط انداز میں منفی پہلو ہماری زندگی میں میں تو کہتا ہوں خوشبو کو خوشبو بتانے کی ضرورت تھی نہیں اس کی مہگ سمجھ میں آ جائے گی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے اس سے کہیں گے تیرے آپ کے ناک کے سنداز کو پہلے ختم کرو آپ کے ناک کے صفائی کرو آپ اپنے ناک کو درست کرو آپ اپنے ناک کے راستے کو پاک کرو ہم تو ان سے کہیں گے اگر آپ آپ بھئے یہ خوشبو ہے خوشبو ہے خوشبو ہے نئے بھئے آپ کہنے سے خوشبو خوشبو نہیں اس کی مہد خوشبو کی مہد خود بھو خود بتا اسی طرح بدبو تو اسی طرح ہم ہمارا ادارہ ہمارا علم ہمارا تقوی ہماری طہارت بتانے کی ضرورت میں بہت پاک ہوں میں بہت صاف ہوں میں بہت نیک ہوں میں بہت اللہ والا ہوں میں بہت متقی ہوں میں بہت پرہزگار ہوں لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو یوں کہا کرتا ہوں خلافت کے بغیر بھی خلافت پائے ہوئے لوگوں کی زندگی بتا دے گی کہ یہ خلافت کا لائق ہے کتنے ایسے پہ خلافت نہیں ہیں لیکن خلافہ سے زیادہ پابند ہیں خلافت نہیں ملی خلافہ سے زیادہ سو گناہ زیادہ پابند ہیں تو ہم یہ لیبل ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم ہمارا ادارہ جن اکابر کی طرف منصوب ہے اس کا ذرہ حضرت قاسم نانوتی رہم طرح لے ظاہر میں بھی وہ عالم لگتے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس کوئی آیا اور آ رہا تھا حضرت سے ملنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے یوں کہا کہ آپ جناب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی میں جا رہا ہوں دیوبند اب یہ گھٹری اٹھا لیجئے درہا پریشانی ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے ناقابل برداشت ٹھیک ہے اٹھا لیے منزل پر پہنچ گئے پہنچنے کے بعد وہ بیچارہ جو گھٹری لائیا وہ جدہ ہو گیا یہ بھی جدہ ہو گیا وہ ملنے کے لیے آئے ان حضرت نانوتوی کو جب آئے تو اسی شخص کو پایا پوچھا جناب میں تو مولانا قاسم صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں وہ کہاں ہیں؟ فرمو وہ یہی رہتے ہیں وہ یہی رہتے ہیں وہی حجرہ چھتہ مسجد کا تو حضرت اندر تشریف لے گئے پھر آئے اکرام کیا ان کا جو کچھ بھی پانی وانی چائی وائی پوچھی بعد میں واپس پوچھے مولانا کہاں ہیں ہمیں تو ان سے ملنا ہے تو حضرت پورے اکرام سے فارغ ہونے کے بعد تسلیس سے بیٹھ کر کہنے لگے بتائیے کیا بتانا ہے کیوں بندے ناچی اس کو قاسم کہتے ہیں تو ہم لوگ جب جب موصوم ہے ادارہ تو اس ادارے کے اصاف اس ان اکابرین کے نہج پر دھیرے 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 نیت کرو ہم چلیں گے انشاء اللہ کہیں گے بھئی اپنے آپ کو پابند بنانا کوئی اب اب اسادیزہ نہیں بلیں گے نماز کو اٹھو کلاس کو آؤ کیوں غیر حاضر ہوئے آپ کے بال ایسے کیوں ہیں آپ کی داڑی بیسی کیوں ہیں آپ کی گنڈی ایسی کیوں ہیں آپ کا پیجام ایسا کیوں ہیں یہ سب اسادیزہ نہیں پوچھیں گے اب آپ ہوئے آپ کے خاندان والے ہوئے آپ ہوئے آپ کے علاقے والے ہوئے آپ ہوئے آپ جہاں خدمت کر رہے ہیں وہاں کے ذمہ دار ہوئے ہم تو آپ کو مدرسے کے چار دیواری سے فارغ کرا کر قوم کے حوالے کر دیئے اب آپ کو اور قوم کوئی معمولی قوم نہیں قوم بنی اسرائیل ہیں اس سے بھی زیادہ آپ یوں ہی میں سمجھے جاتے ہی آپ کا فرن آئیے 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 ریڈ کارپیٹ استقبال ہوگا نہیں وہ سب زمانہ گیا استقبال و استقبال کا اور اب استقبال ہی میں استدبارک کی لوگ تدبیر بناتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو استقبال کے قابل بنائیں کوئی ہمیں کہیں یا نہ کہیں اسی لیے اسی لیے ہمارا قابل کہتے ہیں بھئی ہم لوگوں کو روز اول سے مجاہد کروا کر مدارس کی چار بیواریوں میں جس طرح یہ فوجی کو سردی گرمی کھانا ملے نہ ملے اپنوں میں ہو پرائیوں میں ہو جنگل میں ہو منگل میں ہو ہر جگہ پر زندگی گزارنے کا عادی فوجی کو بنایا جاتا ہے اس طرح ہر عالم کو انہی مزاج کے مطابق تربیت فرما کر نکالا جاتا ہے تاکہ کبھی بھی یہ تصور ہی کبھی بھی یہ تنخواہ عام طور پر میں اپنے طلبہ عزیز سے فارغین سے کہا کرتا ہوں تنخواہ کیا ہے زندگی میں مت پوچھو کام کرتے رہو کام کرتے رہو کام کرتے رہو جس دین آپ نے کہا تنخواہ اس دین اس دین آپ کا گریڈ اتر جائے گا انشاءاللہ اللہ کسی بندے کو ضرور بھیجے گا جو آپ کی خدمت کا احساد دلوائے گا آپ کے تقوی کا احساد دلوائے گا آپ کے اخلاص کا احساد دلوائے گا آپ کے جذبات کی قدر کرنے والا بنائے گا پھر ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کون ہیں دوسرے کیسے ہیں پھر لوگ تمیز کریں گے پھر لوگ تمہاری امتیازیت کو پہچانیں گے پھر تمہاری شخصیت کو جانیں گے پھر تمہاری ایک پہچان ہوگی جس کے ذریعے سے تمہاری قدر کی جائے گی پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا مقام کہاں سے کہاں اللہ پہنچا دیتا ہے شروع سے اسی لئے حتماعنا قاسم قریصہ رحمتہ علیہ فرما کر دے تھے لوگ مولانا کی انتہا کو دیکھ رہے ہیں مولانا آ رہے ہیں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں استقبال کیا جا رہا ہے اور مولانا کی قدر کی جا رہی ہے یہ مولانا کی ابتدا کان دیکھیں ممبر پر بیٹھ کر پھتر کھانے کا زمانہ دیکھیں مولانا کا شیرکار میں شیرکار میں وہاں سے رام نگرم سے چڑھ کر میسور روٹ کے سرکل میں اتر کر میسور روٹ کے سرکل سے کمار پیٹ پیدا لانے کا زمانہ دیکھیں کان دیکھیں مولانا ایک روٹی اپنے جیب میں رکھ کر رات کو وہی روٹی کھا کر اسی مرکز میں سو کر دوسرے دن بس پکڑ کر رام نگرم جانے کا زمانہ دیکھیں کان دیکھیں مولانا کا استقبال دیکھ رہے ہو بھائی اب شاہد جدید مولویوں کو اترتہ ہی استقبال چاہیے اترتہ ہی استقبال چاہیے اور جو اترتہ ہی استقبال چاہتا ہے وہ بہت جلدی استدبار ہو جاتا ہے اس کے استقبال میں استقامت نہیں رہتی کوئی ہماری قدر کرے یا نہ کرے ہمیں دین کا کام کرنا ہے آج کل بچے فورا جاتے ہیں کیا جی کرنے ہیں اٹلی کو دکان کیا جی کر رہی ہیں پان کی دکان کیا جی کر رہی ہیں اتر اور میسواک کی دکان اس کے واسطے اس کیا پڑھائے سو تم نہ پان کی دکان کھلنے بخاری پڑھنا ضروری کیا پان کے آدھا بے پان اس میں بیان کیے جاتے ہیں بخاری پڑھنے کیا ضرورت پان کی دکان کھلنے کے لیے آپ کو کار چلانا ہی ہے پان کی دکان آپ دین کے اس وقت وقف شدہ ہیں دین کے لیے وقف للہ تعالی ہم سب کے سب دین کے لیے وقف شدہ ہیں ہم جیئیں گے تو دین کا کام کرتے کرتے جیئیں گے اور مریں گے پہ تو بولو انشاءاللہ دین کا کام کرتے کرتے مریں گے میں ابھی کل میرے شاید کے جنازے میں جا کر آ رہا ہوں دو ہزار پندرہ میں وہ فارغ ہوئے مولوی یاسین مولوی یاسین شاہی سمجھ رہے بھئی ہرپن اہلی ان کے تازیت میں کل ہی واپس آ رہا ہوں وہ بچارے کے سلسلے میں ایسی ماشاءاللہ بہترین وہاں کے تمام ہرکس و ناکس یہ کارگوزاری سنا رہے ہیں مرد اور عورتوں میں اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت اکیلے وہ مولی صاحب ہر ماہ تین دن کی تین جماعتیں نکالتے تھے اکیلے آٹھ آٹھ کلومیٹر جا کر گشت کرنا لوگوں کو سمجھانا اپنے بیوی کو لے جا کر تمام انپڑ عورتوں کو یہ گھر میں جمع کر اپنے بیگم سے کہنا ذرا ان کو خران سکھاؤ میں ذرا ملافتوں میں جا کر آتا ہوں دوڑھائی گھنٹے وہ بیچاری پڑھاتی تھی اور پھر آ کر ان کو وہ بیچاری کو لے کر اپنے گھر پہنچتے تھے اتنا لوگ رو رہے ہیں گویا باپ کو کھوئے ہوئے کس طرح فیلنگ کرتے ہیں کس طرح ان کے اندر احساس ہوتا ہے اس دن دو ہزار سے زیادہ عورتیں جنازے کی تازیت میں شریک رہی مردوں کا کیا عالم ہوگا ہر یک رش کرنے والا کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا قرآن قرآن پر جا رہا تھا جنازہ اٹھانے والے پورے حفاظ پورے علماء خدمت کرنے والوں کی لوگ عزت کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں اشہدہم قبورہم بے ہم کیسے ہیں ہمارے جنازے میں آ کر دیکھ لو ہمارے بارے میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہم اچھے ہیں ہم برے ہیں تفسرے کرنے والوں کو تفسرے کرنے دو تذکرے کرنے والوں کو تذکرہ کرنے دو کبھی بھی کسی تذکرہ اور تفسرہ کا جواب نہ دو تمہارا اور اللہ کا معاملہ درست رکھو من اصلحہ ما بینہو و بین اللہ اصلحہ اللہ لہو ما بینہو و بین خلقی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کا معاملہ اگر تو ہم درست کر لیں گے ہمارا اور اللہ کا اللہ ہمارا اور بندوں کے درمیان کا معاملہ اللہ درست کر دے گا ہم لوگوں کو اپنی تعریف اور اپنے منعقی اپنے خصوصیات اپنے تجلیات اپنے تمام چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آپ کو مولوی بھی نہ کہیں کیا جی کیا سمجھ کے بات کریں میں کون معلوم کیا ضرورت نہیں ہے کئی لوگ آتے ہیں برا بھلا بول دیتے ہیں پھر وہی لوگ آ کر پیر پکڑ کر معافی مانگتے ہیں معاف کرنا حضرت ہم اپنے پہ چاہنے ہیں سمجھے بھئی اس لیے میں آپ حضرات کو اپنا ایک کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بھی ہیں ہمارے طبقے سے آپ جڑ گئے کل کا دن اسادیدہ کا جڑ بھولے تو تمہیں لوگ آپ کو بہت سے بیٹے رہتے ہیں علماء کا جڑ بھولے تو آپ لوگ بھی آ کر بازو بیٹے رہتے ہیں اب آپ ہیں زانوے تلمز میں اور کل کے دن آپ ہمارے صف میں ہمارے زمرے میں ہمارے مجلس میں ہمارے خصوصی مذاکروں میں سب میں رہو گے لیکن اس کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو لائق بنانا تو انشاءاللہ اللہ فائق بنائے گا جو جتنا اپنے آپ کو نالائق سمجھے گا اللہ اتنا لائق بنائے گا جو جتنا اپنے آپ کو لائق سمجھے گا اتنا نالائق بن جائے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں شریعہ کو عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دا الحمدلہ اللہ ہم لکا الحمد کلوہ و لکا شکر کلوہ و لکا المجد کلوہ و لکا الثناء کلوہ و ایلیکا يرجع الخلق کلوہ اللہ ہم لا نحسیسنا نعلي انتا کما اسنیتا على نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین اسلح لنا شأننا کلوہ و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہ ہم سلی علی محمد بیعدد من صل وصام اللہ ہم سلی علی محمد بیعدد من قعد وقام اللہ ہم سلی علی محمد کما تحب و ترضا عدد کما تحب و ترضا یا رب العالمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہماری خطا یا سیدر گزر فرمائے باقی زندگی ترحمت پر مرضیات پر گزرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے نبی کے وارثین یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں یا اللہ صرف تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھ پر پر امید ہو کر یا اللہ یہاں سے قدم باہر نکال رہے ہیں یا اللہ یہ معصوم بچے ہیں ان کو نہیں پتا باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے باہر کی دنیا کیسی ہے باہر کس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں یا اللہ کہیں وہ لوگ ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر غلط ان کو استعمال نہ کر لے یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما ان فارغین کی حفاظت فرما ان کو ہمت اتا فرما حوصلہ اتا فرما صلاحیت اتا فرما قوت اتا فرما یا اللہ بے نیازی اتا فرما یا اللہ قدم قدم پر حکمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ادارے اور اساتیزہ کا نام جس سند سے ان کا اتصال ہوا ہے اس سند کی عزت اور عبرو کو برقرار رکھنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما امت کا درد امت کا دکھ یا اللہ ہمارے سینوں میں نصیب فرما آج یہ علماء کے زمرے میں شامل ہو گئے ہیں یا اللہ ان کا مقام ورسط الانبیاء کا ہو چکا ہے یا اللہ انبیاء کو لوگوں نے مختلف اعتبار سے آزمایا یا اللہ ان بچوں کو بھی ہمیں بھی آزمائیں گے یا اللہ میں ہر ایک امتحان میں جم کر تجھے راضی کرتے ہوئے لا يقافون لومت لایم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما زمانے کو جن استعداد کی ضرورت ہے ان استعداد ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں تفسیر میں بھی کمزور ہیں حدیث میں بھی کمزور ہیں فقہ میں بھی کمزور ہیں فہم میں بھی کمزور ہیں تقرار میں بھی کمزور ہیں تقریر میں بھی کمزور ہیں تفہیم میں بھی کمزور ہیں تدریس میں بھی کمزور ہیں یا اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں لیکن میرے اللہ جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں یا اللہ وہ تو تمام کمزوریوں کو دور کرنے والا ہے تم آپ اپنے کمزوروں پر کمزوروں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرما کر یا اللہ زمانے کے لائک ہمیں صلاحیت عطا فرما زلاحی زمانے کے لائک ہمیں صالحیت عطا فرما صلاحیت صالحیت دونوں کا سنگم ہمیں بنا دے صلاحیت صالحیت دونوں کا سنگم ہمیں بنا دے صلاحیت صالحیت دونوں کا سنگم ہمیں بنا دے اپنے فضل کا اپنے کرم کا یا اللہ معاملہ فرما ہمارے والدین کو بھی قبل فرما ہمارے رشتہ داروں کو قبل فرما ہمارے معابرین کو قبل فرما ہمارے ساتذہ کو قبل فرما ہمارے بچوں کو قبل فرما ہمارے ساتھیوں کو قبل فرما یا اللہ جو بچے یا اللہ علم دین حاصل کرنے کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں یا اللہ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کی تربیت فرما کر یا اللہ ان تمام بچوں کے منزل تک پہنچنے کے لیے قدم قدم پر نصرت فرما قدم قدم پر نصرت فرما یا اللہ مدرسے کے ضروریات کو غیب سے پورا فرما یا اللہ ہمارے یہاں چار تاریخ کو جو جلسہ ہونے والا اسے بھی قبول فرما اکابرین کے آمد کو قبول فرما ختم بخاری کو قبول فرما یا اللہ درس کے دوران یا اللہ ہمارے اساتیزہ سے کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہوگی میرے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسے معاف فرما یا اللہ اسے معاف فرما یا اللہ اسے معاف فرما ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دعاوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاوں کی برکت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ما کانا صالح وصینا ما کانا فاسدہ جتنے حاضرین مجلسیں سب کے جائز برادوں کو پورا فرما یا اللہ ان بچوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی لگنے کی توفیق عطا فرما زندگی پر تعلیم و تعلیم لگنے کی توفیق عطا فرما امامت والی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مکاتب کو سمالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو خان خواہ کے ذریعے سے اپنے بزرگوں کے ساتھ مل جل کر اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یا اللہ تعفیق عطا فرما یا اللہ بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما محبت سے امت کے ساتھ شفقت کے ذات پیش آنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ماکانا صالحوں سینا ماکانا فاسدہ برحمتی قیاء رحمت برحمتی قیاء رحمتی قیاء رحمتی قیاء رحمتی